السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس آکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس ہم دی اے میتھ تو تھری تھری پیپر بی چیپٹر نمبر ٹین ڈیفرینشل ایکویزن ریشنلائز ایکسرسائز کے اکورڈنگ اس چیپٹر کے شورٹ کسٹن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کسٹن نمبر بان ڈیفرینشل ایکویزن ویڈ ایکسرس ایکسرس فرمی ڈیفنیشن اس طرح سے بنے گی کہ ان ایکویشن ایک ایسی مسابات ٹھیک ہے دیفنیشن تو آپ کی عرcü میڈیم میں رہیں گی انگلیش میڈیم میں اور تمہیں ہی لکھ سکتے آپ ان ایکویشن which involves an equation which involves ڈیریویٹیوز ٹھیک ہو گیا اب یہ ڈیریویٹیوز ہو سکتا ہے یہاں اس کو ملنہا اور ہم اس کو کہتے ہیں ڈیپرینشل کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیپرینشلز ٹھیک ہو گیا ان اس میں اگر آجے اس کا لڑا لکھیں گے انہوں نے دیپرینشل اس کا لڑا اور ڈیپرینشل کیونکہ آپ کو پتا ہمارے چپر کا نام ہے اور اب اس کے بارے میں کچھ ترسی آپ کو پہلے دیپرینشل لکھ لیتا ہوں پھر آپ کو ترسی بریفنگ دیتا ہوں ڈیپرینشل کوئیٹیوز کیسی دکھتی ہے اگر آپ ایک چھوٹی سی مسائل دینا چاہتے ہیں فور اگزیمپل مسائل کے طور پر ہمارے پاس یہ کوشن اس طرح سے گنتا ہے کہ دی وائے ڈیوائیڈ بائے ڈی ایکس ٹو بھی آ جاتا ہے ساتھ ایکول ٹو زیرو ہے ابھی اس کو ہم نے جو ہے ڈیپرینشل کیون کی فرم میں اس کو سورپ کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں پہلے تو دیکھیں کہ یہ پلس میں اور اس کے ساتھ آپ سمجھ لیں کوئی وائیبل بھی لگ ہے صحیح ہو گیا اور اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک ایک اگزیمپل ہے اس مثال کے طور پر ایک یہ فرم ہو گئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکس اور ڈی وائے ہو جائے یعنی ایک وائیبل ہو independent اس کے ساتھ dependable آجے یہ ساری ایکزیمپلز ہیں اس کے سویشن نہیں میں آپ کو ایکزیمپلز بتا رہا اس کے ساتھ دو ڈی ایکس آجے یہ واری ایکویشنز جو ہیں یہ آپ کی ڈیفرینشل ایکویشن ہیں جیسا کہ اس نے بتایا کہ اگر کسی ایکویشن کے اندر کوئی ڈیریویٹیو آجے جیسے اس میں دیکھیں یہ ڈیریویٹیو آیا ہوگا ہے ڈی وائے بھی ڈی ایکس اسی طرح نیچے بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بھی فرم ڈی وائے بھر ڈی ایکس ہی ہوتی ہے اگر مثال اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈی وائے اتر یہ ہے تو یہ ڈی ایکس اس کے میچے ڈی وائے ہو جائے گا is equal to 3 y ہے تو x اس کے میچے ڈی وائے ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ڈی وائے بھر ڈی ایکس تو ایسی ایکویشن جس کے اندر ڈیریویٹیو یہ ڈیفرینشل آ جائیں اس کو آپ ڈیفرینشل ایکویزن کہتے ہیں ریفنیشن کوچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا ساتھ اگر دینا چاہیں تو یہ دو ٹک کیوئی ایکزمپلز بھی آپ دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوشن سمجھ آگے ہوں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ ہی بیل ایکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کوئی بھی کوشن کیوری وغیرہ کے لیے کمنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ